اسلام علیکم and welcome to my channel ePoint اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا PPSC کا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کروں گی میرے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کا انٹرویو ایکسپیرینس آپ کو یہاں پہ ملے گا جو کہ اندر جتنے بھی لوگ انٹرویو میں اپیر ہونے جائیں گے چاہے آپ لیکچرشپ کے لیے جائیں لائبریڈینشپ کے لیے جائیں سبجیک سپیشلسٹ کا انٹرویو دینے جائیں یا کسی بھی پوسٹ کے لیے اگر آپ انٹرویو دینے چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوں گی تو چلیں جی شروع کرتی ہوں میں اپنے ایکسپیرینس سے انٹرویو والے دین صبح نو بچے ہماری ایکنڈس ہونی تھی تائم پر میں پہنچ چکی تھی اور اس دن آپ کی ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے میں نے بہت سمپل سا لائٹ کلر کا ڈریس پینا تھا بلکل ایک کیجوئر لک کے ساتھ میں انٹرویو کے لیے گئی تھی جب میری باری آئی تو میرے جہانے سے پہلی میرے ڈاکومنٹس لے کے پینل کے پاس پہنچا دیئے گئے جب میں گئی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا مجھے نوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہینڈل رکھ کے تھوڑا سا مطیق دروازہ کھولا اور اندر جانے کی میں نے اجازت لی سینٹر میں جو سر موجود تھے چیئرمند صاحب انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی میں اندر گئی تو سر نے میرے نام سے مجھے مخاطب کیا جیسے بورا میرے نام کی تصریح کرنا چاہ رہے ہوں پھر انہوں نے میرے گاؤں کا نام لیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا are you vaccinated اور اس کے بعد پوچھا کون سی ڈوز آپ نے لگوائی ہے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کس کی کہنے پر آپ نے vaccination کروائی ہے تو میرا فورن سے یہی جواب تھا کہ میں نے اپنے department کے کہنے پر vaccination کروائی ہے کیونکہ میں آلیڈی گورنمنٹ نپلائے تھی اور میں نے واقعی اپنے department کے کہنے پر vaccination کروائی تھی لیکن سر میرے اس جواب پہ انہوں نے ایک کہکہ لگایا اور ساتھ جو سر موجود تھے انہیں کہتے ہیں اے پاکستانی قوم ہے تا ہے ہو جی جب تک ان کو سختی نہ کی جائے یہ بات نہیں مانتے تو مجھے اس طرح بہت شرمن گئی اور مجھے لگا میں نے کوئی غلط جواب دی ہے بہرحال میں ابھی اس احساس میں ہی تھی کہ سر نے مجھے بیٹھنے کے لئے کہا میں چیئر پہ بیٹھ ہی تو انہوں نے مجھے کہا introduce yourself میں نے اپنا introduction دیا ابھی اپنا introduction دے ہی رہی تھی انہوں کے درمیان میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اپنے کون کون سی books پڑی ہیں میں نے انہیں books کے نام بتائے جب انہوں نے نام لیا شہاب ناما تو مجھے کہتے ہیں کیا واقعی ہے اپنے یہ book پڑی ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اس طرح میرے mind سے وہ skip ہو گیا اور میں نے پھر excuse کہ میں نے ان کو سوری سر فی الحل مجھے یاد نہیں آرہا پھر مجھے کہتے ہیں اچھا بتائیں قدرت علیہ شاہب کہاں پہ ایٹیپٹی کمیشٹر رہے تھے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ وہ جھنگ میں رہے تھے تو کہتے ہیں very good اس کا مطلب آپ نے book پڑی ہے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آگ کا دریہ کس کا ناول ہے وہ میں نے بتایا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایمبیسٹر کون ہے اس وقت دبائی میں پھر انہوں نے مجھ سے میرے گاؤں کے کچھ لوگوں کے بارے پوچھا شاید وہ پرسنلی کسی کو جانتے تھے کیونکہ بعد میں بھی انہوں نے مجھ سے میرے گاؤں کا ذکر کیا تھا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے یہ کیسے پتا چلے گا تو میں نے کہا سر یہ نادرا ریکارڈ یا مردم شمارے سے پتا چلے گا لیکن میرا یہ آنسر غلط تھا کیونکہ آبادی کی کیلکولیشن کا پاپلیشن فرکیسٹنگ کا نا الگ سے ایک فارمولا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آئندہ سالوں میں کتنے عرصے میں کتنی آبادی ہو جائے گی یا موجودہ آبادی کتنی ہے اس کا ایک پورا الگ سے یہ میتھڈ ہے پھر انہوں نے پوچھا جی ڈی پی کیا ہے جی ڈی پی کا میں نے بتایا انہوں نے کہا جی کون کون سے دپارٹمنٹس کا اس میں حصہ ہے میں نے وہ دپارٹمنٹس بتائے پھر ساتھ جو سر موجود تھے نا جو شاید سبجیکٹ سپیچلیش تھے کیونکہ بعد میں انہوں نے مجھ سے سبجیکٹ کی کوئسن کیے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ راجہ پرویز اشرف کون ہے میں انہیں آنسر کرنے لگی ابھی بتانا شروع کیا تھا کہ دوبارہ سے جو چیئرمنٹس آپ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو دپارٹمنٹس آپ نے بتائیں ہیں ان کا کتنے پرسنٹ جی ڈی پی میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ایگری کلچر سے ملتا ہے ایٹین پرسنٹ انڈویسٹریز دے رہی ہیں ٹوینٹی ٹو پرسنٹ اور ادر سروسیز سے سکسٹی پرسنٹ اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے اس کے بعد جو سبجیکٹ سپیچلیش تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بتائیں ہارڈ فارم اور ساوٹ فارم میں کیا فرق ہے وہ میں نے ان کو بتایا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی لائبریڈی میں کوئی جرنل آتا ہے کیونکہ میں روڈی ایک گورنمنٹ کالیج میں جاب کر رہی تھی تو وہاں کی لائبریڈی کے بارے میں انہوں نے کوئی سن کی میں نے بتایا کہ ہم نے کوئی جرنل نہیں سبسکرائب کیا پھر انہوں نے مجھ سے کلیکشن پوچھی لائبریڈی کی اور مجھے کہا کہ لائبریڈی سائنس کے کوئی سے تین جرنل بتائیں تو میں نے انہیں ابھی دو ہی جرنل بتائے تھے اور شکر ہے کہ انہوں نے مجھ سے تیسرے کی امید نہیں رکھی تھی پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بتائیں کال لمبک کیا ہے اس کے بعد انہوں نے بتائیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی بتائیں ورڈ کس سے مل کے بنتا ہے تو میں نے بتائیا کہ یہ الفابیٹس سے مل کے بنتا ہے کہتے ہیں الفابیٹس کو دنوں میں کیا کہتے ہیں میں نے کہا جی ہروفتہ جی کہتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ نے الفابرز کیوں کہا ہے آپ نے لیٹرز کیوں نکا تو میں ایک دم سے خاموش ہوگی اور دوبارہ سے دونوں آپس میں ہسے اور انہوں نے کہہ کسل گیا ہے تو میں بڑی کنفیوز ہوتی تھی کہ پتہ نہیں شاید میرے آنسرز غلط ہوتے ہیں اس کے بعد چیرمین صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیں میں وہ آنسر ہونے کہا رہی تھی درمیان میں انہوں نے پھر پوچھ لیا اچھا بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے دریا جیلم کا پتہ کرتا ہے تو آپ کیسے بتائیں گی کس چیز کی مدد سے ان کو بتائیں گی تو میں نے کہا سر میں ٹرائیولنگ بوکس دیکھوں گی اور اٹلس دیکھ کے اور اگر میرے پاس انٹرنیٹ ہوا تو میں انٹرنیٹ سے دیکھ کے ان کو قائد کروں گی پھر سر نے جیسے ہی میں آنسر کیا تو مجھے کہتے ہیں اپنی چیر سے اٹھیں مجھے لگا اب یہ کہیں گے آپ جا سکتی ہیں لیکن سر نے مجھے کہا آپ پیچھے موڑے جب اپنی چیر سے بائے نکل کے میں پیچھے موڑی تو دیوار پہ ایک وائٹ بورڈ آویزا تھا ساتھ ایک سٹوڈنٹ چیر سی جس پہ ڈسٹر اور ایک بلیک مارکر رکھا گیا سر نے مجھے کہا جی آپ بورڈ پہ انگلیش میں کچھ لکھیں اور وہ آپ کے اپنے سبجیکٹ کا نہیں ہونا چاہیے تو میں نے لکھا کمیونیکیشن اب حالانکہ کمیونیکیشن لائپ ڈری سائنس کا بڑا ایک مین سبجیکٹ ہے لیکن بس اس ٹائم میں نے یہی لکھا کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن کے بارے میں میں نے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا اس میں بھی ایدر میں وہ پوچھتے رہے آپ نے یہ ایسے کیوں لکھے یہ ایسے کیوں لکھے پھر سر نے کہا تھی کہ آپ بیٹس ہیں میں اپنی چیر پہ بیٹ کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ نالج تو ہے آپ کے پاس اس کا مطلب آپ ریڈنگ کرتی ہیں آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں میں انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتانا شروع کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا گاؤں پہلے تو کافی چھوٹا تھا تو اب بڑا ہو چکا ہوگا میں نے کہا جی سر ہمارا گاؤں کافی بڑا ہے اور میں نے اپنے گاؤں کو ہمیشہ بڑا ہی دیکھا اس کے بعد انہوں نے مجھے جو فیمل تھیں وہ بھی یقینہ سبجیکٹ کی تھی انہوں نے مجھ سے سبجیکٹ کے کوئیسن کیے تھے ان کی طرف ریفر کر دیا تو ان میں نے مجھ سے میری جوب کے بارے میں پوچھا جو ڈیوٹس میں نے بتائیں تھیں کہ ان کو میں کس طریقے سے منیج کرتی ہوں انہوں نے ایک کوئیسن کیا دائرہ مارفل اسلامیہ کیا ہے وہ میں نے بتایا اس کے والیمز انہوں نے پوچھے مجھ سے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا انسائیکلوپیڈیا پاکستانی کا کیا ہے تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا پھر انہوں نے مجھ سے نوٹیشن کا پوچھا نوٹیشن کی ایک سام پوچھیں جب میں نے ایک سام بتائی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا پیور نوٹیشن کیا ہے وہ میں نے بتائی پھر انہوں نے کہا کہ ڈی دی سی میں کونسی نوٹیشن جوز ہوتی ہے وہ میں نے بتایا اس کے بعد جو وہ دوسرے سبجیکٹ سپیشلیز تھے انہوں نے فوراں مجھے کہا حرف کی جمع کیا ہے تو میں نے کہا حروش یہ اس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹی کوئیسن بلکل درمیان میں اچانک سے کرتے ہیں کہ مائنڈ اس طرح موف ہو جاتے کہ بھی اب اس کا کیا آنسر ہے بس اتنا سا میرا انٹرویو تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب نے مجھے کہا بھی ٹاپ جا سکتی ہیں تو میں روم سے باہر آگئی جب انٹرویو دیکھے کہ میں باہر آئی تو کانڈیڈیٹس کھڑی ویٹ کر میں نے اندر لگایا نہ ہی میں نے جانے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی اور نہ ہی پھر وہاں سے باہر آکے میں نے ٹائم دیکھا تھا تو یہ ترجی میرا انٹرویو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے میری طرف سے نیک خواہش آتھ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اب نیکسٹ انٹرویوز میں اپیر ہونے میری ایک فرینڈ نے بھی انٹرویو دینے ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پھر میں ان کا بھی انٹرویو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل ای پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی بھی کیجئے گا تاکہ جیسے ہی وہ نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن میں جائیں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ